اسلام علیکم ایمری ون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بہت اچھے اور خوش ہوں گے آج ہمارے کچھ میں بن رہی ہے بہت مزکدار کھیر چونکہ منٹوں میں دیار ہوجاتی ہے کیر تو بہت آسان ہوتی ہے تو میں بنانے لگی ہوں بہت مزکی کیر میں نے یہاں پہ انگریڈینٹس لی ہیں ون کپ رائس لیا تھا جس کو میں نے بھکو دیا تھا اور پھر بھگونے کے بعد میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ رائس ہے اور یہاں پر میں نے فور ٹیبل سپون شگر لی ہے اور یہ ناویل کٹے ہوئے کشمش اور یہ ملک میں نے لیا ہے ڈیڑھ کے جی اور میں نے یہ دو الائچی کو تھوڑا سا کرسٹ کر لیا بس ہمیں اتنے انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں مزیدار کھیر پناتے ہیں سٹارٹ ہلو جس طرح سے ہم کھیر ریڈی کر رہے تھے میں نے ایک پتیلی لی ہے اس میں میں نے اپنا ڈیڑھ کے لودھ ایٹ کر دیا ہے اب یہ ملک بوائل ہوگا اس کا ہم نے پھل کر دینا ہے جبکہ یہ بوائل ہو جائے گا تو بوائل کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اس کو بوائل ہونے میں کوئی 5-10 نٹس لگیں گے تو ہم واپس آتے ہیں 10 نٹس کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کی جو بڑا ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے جو اس میں جمی ہوئی تھی بلکل اچھے سے ملٹ ہو گیا ہمارا ملک اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے ایڈ چھوڑی سی ہاتھوں سے کرسٹ کر کے لگی تھی چھوٹی الائچی گرین کلر کے چھوڑ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس میں اٹھ کریں بسم اللہ الرحمنہ اور اٹھ کر کے اس کو الائچی کے ساتھ بوائل کرنا ہے ہم نے بھی اب یہ بوائل نہیں ہوا ہے یہ اس کی بڑا فمائل کرنا ہے ہم نے الائچی کے ساتھ اس کو بوائل کرنا ہے جب یہ بوائل ہو جائے گا اٹھ کرے کے اس کو بوائل ہونے میں 5-7 منٹ لگیں گے پانچ منٹ کے بعد پھر ہم واپس آتا ہوں جی تو ہم آچکے ہیں واپس جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہمارا بوائل ہو گیا ہے دیکھیں آپ ملک بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں فلیم لوگ کریں گے اپنا تاکہ یہ نیچے بڑھ جائے آرام سے نہیںیں ملکل کوئل ہو گیا ہے ہمیں لائچی کے ساتھ اور معلومات سم تھی ہوگا نعبی کاریس بلینڈ کرک جاتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرح поз action REW zg سے ریست سوچے ہوگیں اور ہمیں چلانے ہمیں رکنا نہیں ٹھیک ہے ڈالنا ہے اور ہمیں مستقل اپنا سپون سٹیر کرتے رہنے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال ہمیں اپنا ہاتھ روکنا نہیں ٹھیک ہے ہمیں کبھی اور شوہر میں بتایا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سلو کر کے رائس میں آٹھ کر رہے ہیں اور مستقل اپنا سپون سپونس چھلا دے رہے ہیں کم سے کم جب تک چلانا ہے جب تک کہ ہماری کھیر گاڑی نہ ہو جائے اور فلیم جب تک ہم نے تھوڑا سا بس اتنا رکھنا ہے کہ اس پر ٹچ ہو اور ہمیں مستقل سٹیر کرنا ہے پھر ہم آتے ہیں ٹی منٹ کے بعد ہم آتے ہیں ٹی منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کھیر جو ہے بلکل گاڑی ہو گئی اس کی کنسسٹنسی اس میں جو رائز تھے وہ بلکل پوائل ہو چکے ہیں دیکھیں گاڑی ہو گئی ہے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کتنی گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے شگر جو ہم نے ٹوالف ٹی بل سپون اپنی میجر کر کے لکے ٹی بل سپون ٹی بل سپون مسأل کروں سے آب sellsر کر اس کی کچھ البت خاہبش حاصل کریں ٹی بل سپون پوائل شکاہ موکم سٹیر کریں گے نوے På ہمان پوائل منٹ ٹی سپونن طلع پر ہو سکتے ہیں میں سپون د Sappู اپنے مستقل سپونے لے ٹھلی پر اس کو ہماری شگر پیل کریںub اس مجلے ٹرہرو ہم we де يمار ، بل سپے پور にجانے دیکھیں گی ہے چینی اچھے سے ملت ہو چکی ہے اور کھیر ہماری ریڈی ہے مجھے تھوڑی چینی کم لگ رہی تھی تو میں نے 2 ٹیبل سپون اور اگر آپ کو بھی کم لگے تو آپ بھی چیک کر کے اور اگر لیچے گا جب بھی چیک کریں گے تو ہمیں دنیا سے ملت ہو چکے ہمیں دیں آسید اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم نے گرائنر اور بچائے ہیں اوپر سے ٹوپن کے لیے دیکھیں مجھے کھیر میں ناریل بہت پسند ہے تو میں وہ ضرور ڈالتی ہوں ہماری کھیر بلکل ریڈی ہے دیکھیں اب ہم اس کا فلیم بن کر دیں گے اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی تو میں آ چکی ہوں واپس ہماری کھیر ریڈی ہو چکی ہے تھنڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو گارنش کر دیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اور ہمیشہ یاد رکھی گا کھیر کو گارنش کرنا ہے تھنڈی ہونے کے بعد اگر آپ گرم گرم میں اس کے پر سے میوے ڈالیں گے تو وہ اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں اس لیے جب وہ تھنڈی ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھے سے گارنش کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار اور یمی سی ہماری کھیر تیار ہے یہ لاسٹ ریو دے رہی ہوں چند منٹوں میں ہماری کھیر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی مزیدار کھیر ہے یہ دیکھنے میں بہت یمی لگ رہی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سب بنا کر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بل آئیکن کو پرس کرنا میں بھولی گا اللہ حافظ